بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور معزز سامعین کرام نماز کے لئے مقتنیوں کو اقامت اور تقبیر کے وقت کب کھڑا ہونا چاہیے ایا شروعی اقامت اور شروعی تقبیر سے کھڑا ہو جانا چاہیے یا حیال الفلا یا قد قامت السلاح پر کھڑا ہونا چاہیے آج کی اسی ویڈیو میں اسی مسئلے پر تحقیق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کریں گے سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ بوقت قیام علی الجماعت امام اور مقتدین کا ابتدائی اقامت سے کھڑا ہونا مستحب ہے یا حیال الفلا پر اگر مقتدین بغیر امام یا معل امام ابتدائی اقامت سے کھڑے ہو جائیں تو کیا ان کا یہ عمل کراہت میں داخل ہے اگر کراہت میں داخل ہے تو سیدنا فاروق عاظم کا ابتدائی اقامت سے کھڑے ہو کر صفو کو استوار کرانا اور اس پر عمل کی تلقین کرنا کراہت کے خلاف ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے شروعی تکبیر سے صفو کو درست کرایا ہے ان لوگ پہلے ہی کھڑے ہو گئے ہیں اور اگر قیام من ابتدائی اقامت مکرو نہیں ہے شروع سے کھڑا ہونا مکرو نہیں ہے تو تحاوی میں لکھا ہوا ہے کہ کراہت قیام من ابتدائی اقامت یعنی شروعی تکبیر سے کھڑا ہونا مکرو کہا ہے تو اس کا کیا جواب ہے تو اس کا جواب تفصیل سے اس مسئلے میں ویڈیو میں لکھا ہے جواب دیتے ہیں کہ سوال کے جواب میں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تعامل کیا اور کس طرح رہا ہے اس کے سمجھنے سے سب سوالات کا خود بخود حل ہو جائے گا چنانچہ حادث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتے ہیں اور آپ کا عمل دکھاتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آزان زہر اس وقت دیتے تھے جب آفتاب کا زوال ہو جاتا تھا پھر اقامت اس وقت تک نہ کہتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر نہ آ جاتے جب باہر تشریف لاتے تو نماز کی اقامت کہتے یہ تو ایک عمل ہوا اس کے بعد دوسری حدیث میں مسلم شریفی کی حدیث حضرت ابو حریرہ آپ کا عمل نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے نماز کھڑی کی جاتی تھی اور لوگ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی اپنی جگہ صفوں میں لے لیتے تھے دیکھیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ تکبیر شروع ہونے سے پہلے یعنی جب تکبیر شروع ہوتی تھی اس وقت جو ہے لوگ اپنی اپنی جگہ لے لیتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے تیسری حدیث حضرت ابو حریرہ کی اس میں کہتے ہیں یہ بھی مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ ایک بار نماز کھڑی کی گئی تھی ہم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری طرف نکلنے سے پہلے ہی ہم نے صفح درست کر لی دیکھیں اس سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ تکبیر سے پہلے ہی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اسی طریقے سے چوتھی حدیث میں جو کہ حضرت قطادہ کی ہے اس میں کہتے ہیں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم کھڑے نہ ہو جب تک مجھے اپنی طرف آتا ہوا نہ دیکھ لو یعنی جب میں آؤں تو تب کھڑے ہوا کرو تب تکبیر کہا کرو یہ ایک عمل ہوا اس کے علاوہ پانچوی حدیث میں ایک اور عمل نقل کیا گیا ہے ابن شہاب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جس وقت معزن اللہ اکبر کہتا تھا لوگ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اس میں صاف طور پر کہا ہے کہ جس وقت معزن اللہ اکبر کہتا تھا تکبیر شروع کرتا تھا تو لوگ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک صفحے درست ہو جاتی تھی دیکھئے یعنی آپ علیہ السلام آ رہے ہیں تشریف لانے اور آپ کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے صفحے درست ہو جارہی یعنی تکبیر سے پہلے جو ہے کھڑے ہو جارہے ہیں لوگ باگ اسی طریقے سے چھٹی حدیث حضرت عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی جب قد قامتی صلاح کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اس حدیث سے پتہ سلتا ہے کہ اللہ کے رسول قد قامتی صلی اللہ پر کھڑے ہوتے تھے تو یہ جو ہے یہ چھے حدیث ہیں اس کی تفصیل نقل کرتے ہیں بتاتے ہیں مسئلہ زیر بحث کے متعلق یہ چھے حدیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اس مسئلے کے متعلق بیان فرمایا ہے ان میں پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ تھی کہ حجر شریفہ کی طرف نظر رکھتے تھے اللہ کے رسول کے کمرے اور حجرے پر نظر رکھتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ باہر تشریف لے آئے تو اقامت اور تکبیر شروع کر دیتے تھے ذرقانی نے شرع معتا میں اور قاضی عیاز نے شرع شفا میں اس حدیث کا یہی مفہوم لکھا ہے اور ان کے الفاظ یہ ہیں یہ تو پہلی حدیث کا مطلب ہوا دوسری اور تیسری حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی عام عادت یہ تھی کہ جب معزین تکبیر شروع کرتا تو سب لوگ کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیتے تھے دیکھئے جب معزین حضرت بلال عزی اللہ تعالی تکبیر شروع کرتے تھے تو سب لوگ کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لیا کرتے تھے امام نووی نے شرع مسلم میں تیسری حدیث کے جملے فعدن لسوفوف میں فرمایا ہے اس میں ایک طرح اشارہ کرتے ہو فرمایا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ سنت ہے ان کے نزدیک سنت ہے اور علماء کا اجماع ہے کہ صفے سیدھی کرنا مستحب ہے یہ تین حدیث کا مطلب ہوا چوتھی حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت بلال عزی اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر تشریف لانے سے پہلے ہی اقامت اور تکبیر شروع کر دی اور حسب دستور صحابہ اکرام اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو گئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ دیر لگی تو آپ نے یہ ہدایت فرما دی اور یہ ہدایت دے دی کہ میرے نکلنے سے پہلے کھڑے نہ ہویا کرو میرے کمرے سے پہلے نکلنے سے پہلے ہجرے سے نکلنے سے پہلے کھڑے نہ ہویا کرو مقصد اس کا ظاہر ہے کہ لوگوں کو مشقص سے بچانے کیلئے آپ نے یہ فرمایا اس حدیث کے الفاظ لا تقومو حتی ترونی کہ یعنی اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ میں گھر سے بہار اور روم سے بہار آ گیا ہوں اس لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ میرے بہار آ جانے کے بعد کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پتا چلا کہ جب میں نکل آؤں تو تم اس کے بعد کھڑے ہو جائے کرو تکبیر شروع ہو جائے کھڑے ہو جاؤ اس کے علاوہ پانچوی حدیث میں اصل عادت اور عام تعامل یہ معلوم ہوا کہ حضرت بلال اقامت اس وقت شروع کرتے تھے جب دیکھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریفہ سے باہر تشریف لے آئے اور اقامت شروع ہوتے ہی حضب دستور صحابہ اکرام کھڑے ہو کر صفوں کی درستی کر لیتے تھے اب چھٹی حدیث جو آخری حدیث ہے اس میں ایک خاص صورت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے ہی مزدر میں تشریف فرما ہوتے تھے روم میں نہیں یعنی نماز سے پہلے اور نماز کے وقت سے پہلے ہی مزدر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب معزین قد قامت السلام پر پہنچتا تھا اس سے ظاہر یہ ہے کہ عام صحابہ اکرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وقت کھڑے ہوتے ہوں گے جب اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہوں گے تبھی صحابہ اکرام بھی کھڑے ہوتے ہوں گے اب دیکھیں ان پر جو ہے سب روایات حدیث کے مجموعے سے ایک بات قدر مشترک طور پر یہ بات ثابت ہوئی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مسجد میں تشریف فرما نہ ہوتے بلکہ گھر میں اور اپنے روم اور حجرے میں تشریف رکھتے تھے تو آپ کو دیکھتے ہی حضرت ابیلہ لزی اللہ تعالی اقامت اور تکبیر شروع کر دیتے تھے اور صحابہ اکرام اقامت سے کھڑے ہو کر تعدیل سوفوف کرتے تھے تکبیر شروع ہوتی تھی صحابہ اکرام بھی کھڑے ہو کر صفحوں کو درست کرنا شروع کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی منع نہیں فرمایا البتہ گھر میں سے باہر تشریف لانے سے پہلے اقامت کہنے اور لوگوں کے کھڑے ہونے سے منع فرمایا جب اللہ کے رسول روم میں ہی ہے اور ابھی حجرے سے باہر نہیں نکلے تو اس وقت کہا کہ اس سے پہلے تم تکبیر شروع مت کرو اور کھڑے مت ہو وہ بھی ازروع شفقت ممانع تھی جس کو فقہ اکرام کی زبان میں مکرو تنزیح کہا جا سکتا ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا اب صحابہ اکرام کا عمل دیکھئے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفحے درست کرتے تھے اور جب ہم سیتے ہو جاتے تھے تو تکبیر تحریمہ کہتے تھے دیکھیں یہاں سے بلکل طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے صفحے درست ہو جایا کرتی تھی اور بعد میں تکبیر کہی جاتی تھی اس کے علاوہ دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے صفحے درست کرنے کیلئے لوگ متعجن کر دیئے تھے لوگ متعجن کر دیئے تھے تو سب درست روایا کرتے تھے اور صفحے درست ہونے کی خبر جب تک نہ دی جاتی تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے دیکھیں اس سے بھی پتہ جلتا ہے کہ پہلے صفحے سیدھی کرائی جاتی تھی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور میں تکبیر تحریم ہوا کرتی تھی امام تنویزی نے اسی حدیث کی روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان بھی اسی امر کا احتمام کیا کرتے تھے علمی سے پہلی حدیث سے خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور دوسری حدیث سے خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر ابن خطاب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تعامل اور عام عادت معلوم ہوئی کہ وہ صفحوں کی درستی خود بھی نگرانی کرتے تھے اور جب تک یہ نہ معلوم ہو جائیں کہ صفحے درست ہو گئی ہیں یعنی نہ صفح کے درمیان میں کوئی جگہ چھوڑی گئی ہے اور نہ آگے پیچھے رہے تو اس وقت تکبیر نماز شروع فرماتے تھے جب ساری بات معلوم ہو جاتی تھی کہ ہاں بھی شروع ہو گئی تو اس کے بعد تکبیر نماز نماز کی تکبیر شروع ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب لوگ شروع اقامت سے کھڑے ہو جائیں ورنہ بھی صفح کیسے درست ہوں گی جیسا ہے کہ اوپر احادیث مرفوع سے صحابہ اکرام کی عادت بھی ثابت ہو چکی ہے ورنہ اگر حیعال الصلاح یا حیعال الفلاح یا قد قامتی صلاح پر لوگ کھڑے ہوں تو اس کے بعد تصویع صفح کے درست کرنے کا انتظام کیا جائے تو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اقامت ختم ہو جانے کے کافی دیر کے بعد نماز شروع ہو یعنی اقامت ہو جائے اس کے بعد صفح درست ہوں گی اور اس کے بعد جو پہلی تکبیر ہو چکی ہے تو اس کے بعد کئی دیر بعد جو یہ نماز شروع ہوگی حالانکہ یہ با اتفاق علماء مضموم ہے برا عمل ہے تو یہ تو اللہ کے رسول کا اور صحابہ اکرام کا عمل ہوا اب فقہ اکرام کے مذہب نقل کرتے ہیں چنانچہ امام شافع رحمت اللہ یلے کا مذہب نقل کرتے ہیں کہ امام شافع اور ان کے علاوہ ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ معزین کے اقامت سے فارغ ہونے تک کسی کا کھڑا نہ ہونا مستحب ہے یہ بات دیکھئے کہ معزین کے اقامت سے تقبیر سے فارغ ہونے سے پہلے کسی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے اور یہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے کھڑا نہ ہونا مستحب ہے اگر کھڑے ہوں گے تو یہ استحباب کے خلاف مکروع عمل ہے قاضی عیاض نے امام مالک اور عامت العلماء سے نقل کیا ہے کہ معزین کے اقامت شروع کرتے وقت لوگوں کا کھڑا ہو جانا مستحب ہے یہ امام مالک کا ہوا کہ جب معزین تکبیر کہے تو لوگوں کھڑا ہو جانا چاہیے اور جب معزین قد قامت اس صلحہ کہتا تھا تو حضرت عانس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے حضرت امام احمد بن حمل بھی اسی کے قائل ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر اہلِ قوفہ نے فرمایا کہ حیعالی صلحہ کہتے وقت صف میں کھڑے ہو جائیں یہ دیکھئے اہم بات نقطہ امام ابو حنیفہ کا مذہب اور دوسرے اہلِ قوفہ حیعالی صلحہ کہتے وقت صف میں کھڑے ہو جائیں یہ مذہب حنفیہ کی پوری تفصیل عالمگی و بدعہ سنا میں حضرت زیل جو ہے لکھا گیا ہے اس کے کہتے ہیں کہ اگر امام کے علاوہ اگر معزین امام کے علاوہ ہو اس کی تفصیل کرتے ہیں اسی مسئلے کی کہ اگر معزین امام کے علاوہ ہو امام علاقے معزین علاقے اور مقتدی حضرات امام کے ساتھ مذہب میں ہوں تو امام اور مقتدی حیعال الفلہ کہتے وقت کھڑے ہو جائیں ہمارے امام سلاسلہ کا یہی مذہب ہے حیعال الفلہ کہتے وقت جو یہ کھڑے ہو جائیں اور یہی قول صحیح ہے اور اگر امام خارج مسجد ہو مسجد سے باہر ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر امام صفوں کی طرف سے داخل ہو رہا ہے پیچھے سے داخل ہو رہا ہے لوگوں کے تو امام جس صف سے بڑھتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں یعنی اگر پیچھے صف میں امام داخل ہو گا تو پیچھے صف کے لوگ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد دوسری صف داخل ہو تو دوسری صف کے کھڑے ہو جائیں اسی طرح شمسلہ امام صرخصی اور شیخ علیہ السلام وغیرہ بھی اسی مذہب کی طرف مائر ہیں اور اگر امام مقتدی مقتدیوں کے سامنے سے بعض مرتبہ محراب سے داخل ہوتے ہیں امام یا سامنے سے آ رہے ہیں تو امام کو دیکھتا ہی سب کھڑے ہو جائیں جب امام پر نظر پڑے تو سب کھڑے ہو جائیں اور جب تک مسجد میں داخل نہ ہو کھڑے نہ ہو جب تک امام مسجد سے باہر ہے تو کھڑے نہ ہو جیسے کہ اللہ رسول کا عمل نقل کیا گیا ہے اور بدائے میں اس تفصیل مذکور کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی وجہ بھی بیان فرمائی اس لئے کہ قیام نماز ادا کرنے کے لئے ہے اس لئے کہ قیام جو ہوتا ہے لوگ کھڑے جو ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرنا بدون امام بغیر امام کے ممکن نہیں لہذا قیام بغیر امام کے مفید نہ ہوگا اور اگر امام صفو کے سامنے سے مسجد میں داخل ہو تو امام کو دیکھتا ہی سب کھڑے ہو جائیں کیونکہ امام مسجد میں داخل ہوتے ہی امامت کی جگہ کھڑا ہو گیا اور اگر امام صفو کے پیسے سے داخل ہو تو صحیح قول کے مطابق امام جس صف سے آگے بڑھتا جائے اسی صف کے لوگ کھڑے ہوں کیونکہ امام جس صف سے آگے بڑھے گا اس کے حق میں اس حالت پر ہو گیا کہ اگر اس کے پیسے اقتداء کریں تو کر سکتے ہیں لہذا امام گویا اس کے حق میں اپنی جگہ پر ہے تو یہ اور مذہب مالکیہ کی تشریح خود امام مالک نے جو معتا ہو گئے ایک سوال میں تحریف فرمائی ان کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی جو ہے شروع اس سے کھڑا ہو جانا چاہیے اب اس کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں زیر بحث مسئلے کے متعلق اعیم اربا کے مذہب مذکور صدر عبارات میں آگئے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافیق نزدیک تو اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے تکبیر ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے امام مالک کے نزدیک حسب روایت قاضی یہ آز شروعی اقامت سے کھڑا ہونا شروعی تکبیر سے کھڑا ہونا مستحب ہے یہ امام مالک کا ہوا البتہ موتہ کی تشریح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص حد پر بھی قیام واجب نہیں بلکہ لوگوں کو اس کی سہولت پر چھوڑا جائے بھاری کمزور آدمی دیر میں اٹھتا ہے حلق آدمی جلدی اٹھ جاتا ہے امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ معلوم ہوا کہ جب معزن قد قامت اس صلح کے ہے تو اس وقت کھڑا ہو جانا چاہیے یہ چاروں اماموں کے مسلک اور مذہب ہو گئے امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں وہ تفصیلیں جس کو ابھی ذکر کیا گیا ہے تو اس کی تفصیلات جو ہے آج سکی ہیں اب اس میں جو ہے ایک تنبی ذکر کرتے ہیں کہ حنفیہ کے مذہب کی تفصیل لکھتے ہوئے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ جب امام اقامت سے پہلے مذہب میں موجود ہو تو حیال الفلا پر کھڑا ہونا چاہیے جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی آجاؤ اس لئے کھڑے ہونے کی طرف مسارت کرنا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے حیال الفلا پر یا قد قامت اسطلاح پر کھڑے ہونے کو مستحف فرمایا ہے ان کے نزدیک استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر کے بعد بیٹے رہنا خلاف عدب ہے یعنی حیال الفلا یا اس کے بعد کھڑے رہنا خلاف عدب ہے نہ یہ کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا خلاف عدب ہے اس سے پہلے کھڑا ہونا عدب کے خلاف نہیں ہے اس کے پہلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے کھڑے ہونے میں تو اور بھی زیادہ مسارات پائی جاتی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ جن حضرات ایمہ نے حیال السلاح پر کھڑے ہونے کو مستحف فرمایا ہے ان کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا استحباب کے خلاف ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بیٹھے رہنا خلاف عدب ہے حیال الفلا یا قدقامت السلاح کے بعد بھی بیٹھے رہنا خلاف عدب ہے کیونکہ وہ مسارات الیتعات کے خلاف ہے تو یہ مسئلہ کوئے اب اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت امام اور مقتدی سب اقامت سے پہلے مسزد میں موجود ہوں تو امام آزم ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک حیال الفلا اور قدقامت السلاح پر کھڑا ہونا چاہیے اور امام شافعی کے نزدیک آخر اقامت پر کھڑا ہونا افضل ہے اور امام مالک کے نزدیک شروع سے کھڑا ہونا افضل ہے اور خلافہ راشدیوں صحابہ اکرام کے تعامل سے اس بات پر شاہد ہے کہ ان کی بنا پر شروع ہی اقامت سے سب کھڑ ہو جائے کرتے تھے شروع ہی اقامت سے سب کو کھڑ ہو جانا صرف مستحبی نہیں بلکہ واجب ہے مگر یہ امت میں کسی کا مذہب نہیں ہے کہ امام اقامت کے وقت باہر سے آ کر مسلح پر بیٹھ جائے جیسے کہ بلے لیوی لوگ کرتے ہیں آ کر کے مسلح پر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کو ضرور ہی سمجھے کھڑے ہونے والے مقتدی کو کھڑے ہونے سے روکے جو کھڑا ہو اس کو برا سمجھے پہلے سے کھڑے ہونے کو مکرو اور برا سمجھنا اور برا کہنا ایمہ اربامہ سے کسی کا مذہب نہیں ہے حنفیہ کی مستقدر روایت بحوالے عالمگیری اور بدائے وغیرہ میں گزر چکی ہے جن کو شمس الایمہ سرخصی اور دوسرے ایمہ نے اختیار کیا ہے حنفیہ کی کتابوں کے متون اور شروع اور فتاوہ میں بجوز ایک مذمرات کی روایت کے تحاویر نقل کیا ہے کہ کسی نے پیرے کھڑے ہونے کو مکرو نہیں کہا ہے اور کیسے کہہ سکتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافہ راشی اور تمام صحابہ اکرام کا تعامل ہے کہ ابتدائی اقامت سے کھڑا ہونا ثابت ہے تو بہرحال ابتدائی اقامت سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں یہ سب جو قول ہیں آپ کسی کو اختیار کریں لیکن جو معامل چلا رہا ہے وہ صحابہ اکرام کا عمل ہے اس کے مطابق کھڑا ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ پی ڈی ایف میرے پاس موجود ہے جن کو چاہیے وہ جو رابطہ کر کے اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں جائے لنک پر کلک کر کے وارٹسپ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں